ظالم نہیں جس وقت ظلم کرتا ہے نا اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت یہی طاقت یہی جوانی یہی اقتدار یہ قائم رہے گا لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں رہتا ہی نہیں یزید نے ظلم کی حد کر دی جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی حد کر دی اس نے اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا بلا رہوں گا قائم رہوں گا اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو بارہ سال قائم رہی بارہ سال قائم رہی اور عمر چلے گئے عدل کرتے کرتے چلے گئے میں اگلے جمعہ بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں جناب عمر چلے گئے عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا شاید نے ظلم کیا نا پورے چار ساڑے چار سال آ لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا بنا رہوں گا رہ سکا نہیں رہ سکا کیونکہ اللہ غافل ہے اللہ کو پتا ہے اور ایک اور بات بھی ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں اسے بھی یاد رکھئے گا ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں بدی جلدی پھیلتی ہے گناہ جلدی پھیلتا ہے ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں یزید کو مددگار ملے ابن سعد ملا ابن زیاد ملا شمر ملا خولی بن یزید ملا بڑے اوشے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بلکل کوئی خطرہ ہی نہیں دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو اور سب خیر ہے ہر جگہ امن ہی امن ہے گزید جب ظلم کرنا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کوئی میرے قریب نہیں آئے گا لیکن یارو اس تک دنیا کے کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا لیکن اللہ کا قیر تو پہنچ گیا نا اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا رب تو ہے نا دیکھنے والا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سگید اللہ امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مادنے لگا کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا کٹا ہوا سار پشت میں رکھا ہے تجھے کہا تھا نا بات مان جا رابی کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بید بھی کی کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا تیرا یہی حال ہونا چاہیئے تھا معاذ اللہ حضرت مردہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے فرمایا ابن زیاد تو برا ہے تیرا باپ برا ہے چھڑی پیچھے کر کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے پیچھے کر پیچھے کر ہٹا لے رابی کہتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سال گزر گئے وہی کوفے کا دربار وہی محل وہی تخت اور وہی تش جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لائے گیا تھا چھ سال کے بعد مختار سکفی حکمران بن گیا مختار سکفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے انہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا ایک نہیں دو نہیں چار نہیں چھ ہزار بندہ مارا اس نے چن چن کے رابی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد تیس ہزار فوج لے کے نیر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا مختار سکفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ نڑائی شروع ہو گئی یکم مہرم کو ہی تو پھر بند ہو گئی پھر پانچ کو شروع ہو گئی پھر سات کو شروع ہو گئی دس مہرم کا دن آ گیا چھ سال کے بعد وہی زہر کا وقت آ گیا وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کروایا تھا وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سال نے رکھا تو کوفہ کے اس دارن خلافہ کے ایک کونے سے کبابا بولا اور بول کے کہلے لگا لوگو گوا رہے نا میرے رب بڑا عادل ہے گوا رہے نا اللہ بڑا عادل ہے چیختہ ہے کونے سے پکارتا ہے لوگو عدل ہو گیا انصاف ہو گیا عدل ہو گیا انصاف دیکھو دیکھو جب حسین کا سار آیا تھا ابن زیاد میں گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے آج ابن زیاد کا سار آیا ہے آواز پھر کونے سے نکلی ہے لیکن آواز کیا گونج رہی ہے آواز پھر وہی گونج رہی ہے ابن زیاد برا تھا حسین کو اللہ نے بڑی عزت و عطا پر بار رکھی مقافات عمل مقافات عمل اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے اللہ غافل نہیں چھ سال کے بعد وہی دن وہی وقت وہی گھڑی وہی لمحہ وہی سارا نظام وہی دربار انسان ڈرتا نہیں انسان باز آتا عبرت پکڑتا ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں میں جاؤں حسین کے پاس میں یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے شیطان نے کہا تھا آنا خیر منہ میں بہتر ہوں بس ختم ہو گیا ختم ہو گیا ابن زیاد قتل ہوا وہی تاریخ وہی زمانہ اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی مرا اور تیس ہزار فوج لے کے نکلا تھا پھر بھی بچ سکا نہیں یہ ابن زیاد کا حال ہوا ابن سعاد سیابی کا بیٹا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پیارے سیابی کا بیٹا تھا جناب سعاد بھی نبی وقعات کی اولاد تھے لیکن یاد رکھنا اگر ایک سیابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعاد بھی بن سکتا ہے اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو ابو جال کا بیٹا بھی تو سیابی رسول بن گیا تھا رب فرماتا ہے میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں میں کبھی 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 کعبے کے اندر بھت بھی رکھوا دیتا ہوں گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے ہیں میری بینیازی ہے کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں ابن سعاد مختار حکمران بنا اور مختار سقفی نے ابن سعاد کے بیٹے حفش کو بلایا اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا بڑی یاری تھی اس کی ابن سعاد کے ساتھ کتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے دوڑ گئے اور ایک بات یاد رکھنا ظالم بجدل ہوتا ہے ظالم بجدل ہوتا ہے اس کے اندر وہ اتمنان نہیں ہوتا تو ڈر لگتا بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے لیکن ابن سعاد نے کہا مختار میرا یار ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا اس کے گھاروانوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے دوڑ جا تُو اس نے کہا نہیں میرا یار ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا اس نے کہا تُو نبی پاک کے نوازوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا تُو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا ان کا تُو نے احترام نہیں کیا یاری کا اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا تم چھوڑو اس بات کو حفظ کو پیغام بھیجا بیٹا آیا مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے اس نے کہا تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے اب گوشہ نشین ہوا ہے بھیڑیے سے لمری نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑا ہو گیا تھا نا بھیڑیا کہنے لگا نہیں منیک ہو گیا وہ میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا تو لوم بڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بادکار اب تُو سے دھوڑا ہی نہیں جاتا اب شکار پکڑا جاتا اب تُو سے دھوڑا نہیں جاتا اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو تُو کم کرے نہ تو اب بھی چھوڑنے والا اب تُو سے دھوڑا نہیں جاتا ملہ رومی فرماتے ہیں بڑا ہو کے تو بیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے کہا کہ جاؤ ہمیں بلا رہا ہے کہا نہیں جی میرے اببادی نا آپ اندر رہا کے اللہ نہ کرتے اس نے کہا اب اسے اللہ اللہ یاد آئیے اب اللہ یاد آئیے کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا فرمائے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑے جتنی مرضی روزے رکھے جتنی مرضی نفل پڑے سارا کچھ کر لے لیکن اللہ کبھی حسین کے گستا آپ کو معاف نہیں کرے گا کبھی نہیں معاف کرے گا اس لیے کہ جو حسین کا بہدب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بہدب ہے اللہ اسے معاف کرے گا حسین نے اس نے ظلم کیا ابھی چھ سال ہی تو گزرے تھے چھ سال ہوئے صرف ابن سعج بھیجا بیٹے کو کہا اب اپنے باپ کو جا کے کہا جو یہ مختار بلاتا ہے بات سنے آکے ڈر گیا میں نے کہا ظالم بزدل ہو کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آسکتا بیمار ہوں اس نے کہا چلو وہ نہیں آسکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا ہم تو جائیں گے نا ابن سعج نے بھیجے دس بارہ بندے فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا میرے پاس میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا گئے بیٹے کو حفظ کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا اور جنابے یہ جو ابن سعج تھا اس کو بھیجا کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردر مارنا اس کی اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے گئے جا کے اس کو پکارا کا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لئے کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا میرا یار ہے حمد سعج کیا تھا مختار مجھے مار سکتا میرا یار ہے ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تُو محمد کے نواسے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صل اللہ علیہ اگر تُو رسول پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے تُو نے نبی کا حیاء نہیں کیا وہ یاری کا حیاء کیوں کرے تُو نے ظلم کیا ہے اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے گرفتار کر لی اب منتیں کرتا رہا تاریخ ابن سعج کو بتا رہے تھی کہ ابن سعج تُو ہاتھ بانتا ہے پاو پکڑتا ہے ذرا یاد کر میدانِ کربلا میدانِ کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تُو ہاتھ بانتا ہے میدانِ کربلا یاد کر حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی حسین نے جوان بیٹے کی مجد بھی اٹھائی تھی چے مہینے کالی اشنر بھی اس کی گوگ میں دم توڑ گیا تھا اس کی بیٹیاں پیچھے تھی بہن پیچھے تھی بھانجیاں پیچھے تھی بھتیریاں پیچھے تھی لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے یہ کون ہے اٹھا ہوا غباس سے پھٹا ہوا ہزاروں کوفیوں کے درمیہ وہ اکیلہ ہی ڈھٹا ہوا یہ بل یقی حسین ہے نبی کا نورِ عین ہے فرمایا یہ میدانِ کربلا بھی یاد کرنا تو ظالم تھا نا مافیاں مانگ رہا ہے حسین رسول پاک کے نوازیں تھے ایک بار بھی مافی طلب ہے دیکھ منظر یاد کر ابن سعید کا ایک ہی بار میں سر کلم کیا ایک ہی بار میں امام حسین پہ تو پہلے بیاسی زخم لگے تھے تلوار کے بیاسی زخم تلوار کے نیزوں کے اور کئی نیزوں کی علیہ امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو پہلے گھٹے رہے جمع رہے بڑی دیر کے بعد گر پہلے ہی بار میں گر گیا ابن سعید کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا مختار سخفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دی جائے کہ نے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں مزہ نہیں رہا تو مار دیتے ہیں کاٹ دیا سر اس کا بھی دونوں سر کاٹے تشت میں رکھے اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے جناب علی کے صاحب زادے ان کے پاس بھیجے اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعید کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے جو محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہوئی نہیں سکتے یہ کہاں حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں وہ حسین ابن علی وہ حسین ابن علی حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے وہ حسین ابن علی کہ باپ جنادہ ہر میدان اندر لاردہ رہے آسی کل ایمان بن کے ماں جنادی سجدہ تن نشاہ ہوئے کہ نانا عرش تجاوے مہمان بن کے فرمایا یہ حسین کا بدلہ ہو سکتے ہیں وہ خولی بن یزید خولی بن یزید جس نے امام حسین کا سر کاٹا تھا فتح چلا نہ دیکھے نا امام حسین کو کتنے موقع ملے تھے کربلا سے جانے کے پہلے موقع پر ہی خولی بن یزید نے کہا کہ امام آپ جانا چاہے تو میں رستے کھول دیتا ہوں آپ تشریف لے جائیں امام حسین نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں دوڑوں گا نہیں میں دوڑوں گا نہیں میں نہیں جانے والا خولی بن یزید دوڑ گیا کوفہ چھوڑ کے دوڑ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں جا کے دیرہ لگا لیا پھر وہاں سے واپس آیا کسی نے کہا امام ہو گیا آجا آگیا دوبارہ کوفے مختار کو پتا چلا کے آگیا ہے پھنس گیا ہے گھر پہنچ گیا ہے اس کی بیوی جو تھی نا خولی بن یزید کی بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک کے خاندان کے ساتھ حضور کے خاندان کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی اور محبت والوں کا انداز پتا کیا ہے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند یہ انداز ہے انداز محبت یہ ہے کہ نبی پاک کا غلام نہ ہو سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں غلام نہ بنے سگا چچا بھی ہو تو مانتے نہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہو چاہے حبش کا رہنے والا بلالی کیوں نہ ہو سردار مانتے ہیں یہ انداز محبت ہے وہ بیوی پڑی محبت کرنے والی تھی اس نے پیغام بھیجا اس نے کہا آگیا ہے گھار من نے بھیجے کہا جاؤ خولی کو پکڑ کے لاؤ مختار نے کہا جلدی لاؤ حکمران نے حکم دیا لاؤ پکڑ کے گئے گھر کے اندر گئے تو چھپ گیا چھپا کہاں ٹوکرے کے نیچے میں نے کہا ظالم مزدل ہوتے ایک ٹوکرے کے نیچے چھپ گیا بیوی سے کہنے لگا ان سے کہنا میں گھر کوئی نہیں ان سے کہا میں گھار ہے نہیں بیوی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے دروازے پہ گئی وہ کہنے لگے خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں مو سے پکار کے کہنے لگی گھار کوئی نہیں مو سے اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے مو سے کہنے لگی کوئی نہیں گھار تاکہ سونے لے اندر مو سے کہنے لگی کوئی نہیں ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی چھپا ہوگا ٹوکرے کے نیچے گئے نہ کہ ٹوکرہ ہٹایا اپنے پاس بہت ساری دولتیں اور جائدادیں وہ ساری دے دی کہنے لگا یہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے یہ بہت سے کاغذات ہیں یہ کتنے زیورات ہیں لے لو مجھے چھوڑ دو انہوں نے کہا وہ حکومت کدھر ہے جس کے لیے تم نے حسین کا سر کٹا تھا کدھر ہے وہ تمہارے تخت اور کدھر گئی وہ تمہاری سلطنے تھے اور کدھر گئی وہ تمہاری دولت اور اقتدار اور کدھر ہے وہ تمہارا اصلحہ جس کی بنیاد پر تم نے رسول پاک کا خون میدانِ کربلا میں بہایا تھا وہ ہمارے سامنے لے کے آ کہنے لگا یہ تھوڑے سے ان آماز جو میں نے کٹھے کیے تھے یہ دنیا کی گندی دولت اس کے لیے میں نے میدانِ کربلا میں امامِ حسین کا مبارک سر مبارک تن سے جدا کیا تھا لے لو مجھے چھوڑ دو انہوں نے کہا نہ دریہ میں لے تجھے چھوڑیں گے اور نہ اللہ ہی تجھے قیامت کے دن چھوڑے گا گرفتار کر کے لائے گرفتار کر کے لائے مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو تمہیں بتاؤ حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلموں میں پھیرایا گیا تھا نا یہی گھمایا گیا تھا آؤ تمہیں دکھاؤ خدا کا انتقام اور اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤ آؤ میدانوں میں نکلو گھروں سے بار آؤ مختار سقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے اللہ نے لے لیا کہا نکلو میدانوں میں نکلے بائے چوک بھر گئے گلیاں بھر گئی خوفے کے محلات بھر گئے مختار نے کہا لوگو چھ سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا اور آج کا دن بھی تم کبھی مجیب ہو خولی بن جزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا خوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کھاٹا ہے میں نے حسین کا سر کھاٹا تمہارے سامنے کھڑے پوچھو پوچھو اس سے اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کھاٹا ہے میں نے تو بالکل نہیں کھاٹا تھا میں تو انام کے لیے نعرے لگاتا تھا میں نے تو نہیں کھاٹا اس نے کہا چلو بھی کرتے ہیں تیرا بندو بس زخم لگائے زخم لگائے تلوار کے ساتھ اس کے وجود پر زخم لگائے اور جب نٹھال ہو گیا خون بہ گیا زمین پہ گر گیا تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو زندہ کو جلا دو جب وہ جاورہ تھا راہ خور رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی اب رب نے رسی کھینچی ہے تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں کس انداز میں امام حسین کی قاتل کو شمر زل جوشن میں نے کہا تھا دس محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منبرہ تک گیا حضرت امام زہن العابدین سے بھی ملا انہوں نے پانی بھی پلایا پانی بھی پلایا کہہ لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں فرمایا میرا سارا گھارو جار دیا میں تجھے بھول سکتا ہوں کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے فرمایا میں نے مجھے میرا سارا گھارو جار دیا تجھے کبھی بھول سکتا ہوں بھول ہی نہیں سکتا لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے شیمر دورتا امام زین اللہ عبدیل سے کہاں لگا پناہ مجھے پناہ ملے گی آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں سلیے کہ اب تجھے دیکھیں نا یاد رکھنا ظالم دورتے ہیں نا جب ظالم دورتے ہیں تو پناہ مانتے پھرتے ہیں جب ان کا توتی بولتے ہیں تو کہتے ہیں ہمچمہ دیگرے نیست ہمارے جیسے کوئی اور ہے ہی نہیں اور جب رسی کھیچتا اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں دورے پھرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے ڈر کے آجزین کے ساری شیمر تو کہا کہ اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے شیمر دورتا دورتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا کہا کسی نے بتایا تو گھر نہ اڑا دوں گا رات کا سلاتہ چھایا تو مختار سکفی کا گروہ پہنچ گیا شیمر کو گرفتار کر کے لائیا مختار سکفی نے کہا کہ اس کے لئے ہاتھ اور پیر باندھو یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر یہ پانی بند کرتا تھا اور لعنے لگاتا تھا کھڑا ہوکے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دھونگا درندوں پرندوں چرندوں کو دھونگا لیکن اگر علی اصکر مانگے گا تو پھر نہیں دھونگا علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دھونگا اب باس مانگیں گے تو پھر نہیں دھونگا اگر جین الاعبادین مانگیں گے تو نہیں دھونگا سکینہ شہربانو اور زینب کو پانی نہیں ملے گا باقی ساری کائنات پیے گی آپ کو نہیں ملے گا یہ وہی شیمر تھا گرفتار کر کے لائیا تین دن تک پیاسہ رکھا اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی آل آتش آل آتش کی آوازیں بلم کرنے لگا کہا جناب اس کا کرنا کیا کہا اس کے ہاتھ باندو پیر باندو اور جو بھوکے کتے ہیں جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے وہ کتے اس پر چھوڑو اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کنفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہلِ بیعت کا گستاق ہو اسے عزرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے کتے نوچتے ہیں پڑپتا آئینے کے جان نکلتی کہا آؤ دیکھو آکے یہ ہے ملجد کسی بے عدم کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے فرمایا دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی فرمایا یہ وہ ہے جس کو دو گر زمین بھی نہیں مل سکی کتوں کے پیٹوں میں اسے جگہ ملی ہے یہ وہ تھا تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان پہ پانی بند کرنے والا تھا میرے عزیزوں دیکھو رب فرماتا ہے کہ میں کبھی کسی ظالم سے غافل نہیں